ان کو پکڑ کر کھڑے رہے ہیں یہ سارے کام کیا ہیں یہ خیمے کو کھڑا رکھنا ہے اس لیے کہ کھڑا ہے اگر وہ گر جائے گا تو لا محالہ اب اس کو کھڑا کرنا ہوگا تو اقیمو کا ترجمہ یعنی یہ فعل متعدی ہے کسی دوسری شے کو کھڑا کرنا یا کھڑا رکھنا اب یہ نیا ترجمہ جب میں بتایا گیا کہ اس کے معنی تو ہے کھڑا رہنا قائم رہنا گویا کہ یہ فعل لازم ہے اب اس کے لیے کچھ لبے چوڑے اشار جاہلی اشار اور اس میں بھی بڑی چالاکی اور بددیانتی سے کام لیا گیا ہے ایک شیر میں اقامت کے بعد اللہ کا صلح آیا ہے تو اقامت کے بعد اللہ کا صلح آ جائے گا تو معنی یقیناً بدل جائیں گے وہ تو پریپوزیشن سے تو ورز کے مفہوم بدلتے ہیں تو گیو کے معنی کچھ اور ہے تو گیو اب کے معنی کچھ اور ہے تو گیو ان کے معنی کچھ اور ہے پریپوزیشن بدلے تو معنی میں تو زمین و آسمان کا فرق ہو گئے اب وہ شیر جو ہے اس میں اقامت ہے دوسرے مصرے میں عالی بھی موجود ہے اب ان کے سارے پڑھنے والے تو اتنے باری گبینی سے پڑھیں گے نہیں دیکھو جی اس اقامت کا مطلب تو کھڑے ہونا ہے قائم رہنا ہے اور وہ ایک دھوکہ دینے کی بات ہے اس کے سوا کچھ نہیں ایک جگہ لفظ استقامت آیا ہے استقامت کے معنی ہم بھی مانتے کھڑے رہنا ہے انہی آیات میں آ رہا ہے وَاسْتَقِمْكَ مَا عُمِرْتَ کھڑے رہو جمع رہو ڈٹے رہو ٹکے رہو سورہ حامیم سیدہ میں یہ آیت آئی ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا استقامت بابِ استفعال ہے وہ تو بدل گیا استفعال کا خاصہ یہ خود کوئی چیز حاصل کرنا استنسار کے معنی مدد طلب کرنا استمداد مدد حاصل کرنا استعلام علم حاصل کرنا معلومات حاصل کرنا تو یہاں تو آ کر وہ لازم فعل لازم بنے گا تو اس میں یعنی خود اپنے لیے کسی شئے کا حصول اپنے لیے ایک قیام کا حصول جو ہے وہ استقامت ہے تو اس طریقے سے یہ تو ضرور ہے کہ اس کے ایک شازمانی یہ بھی ہے قائم رہو یہ شازمانی ہے لیکن تمام اور مثالوں کو چھوڑ کر اور اس ایک کے اوپر دیرہ لگا دینا اس کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے خاص طور پر میں ان سے تو اس وقت براہ راست بحث بھی نہیں کر رہا مجھے اسلاحی صاحب پر جو رنج ہے اس کا اظہار کر رہا ہوں کہ جہاں یہ لفظ آیا ہے اب قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا اقیم السلاة کیا معنی سے نماز پر قائم رہو یا نماز کو قائم کرو کوئی ترجمہ قرآن مجید کا آج تک اٹھا کر دیکھ لیجئے اس میں اقیم کا ترجمہ اقیم السلاة کا یہ نہیں ہوگا کہ نماز پر قائم رہو بلکہ نماز کو قائم کرو یعنی اقامت کسی شئے کی ہے کوئی معنوی شئے ہے کوئی مادلی شئے ہے کوئی چیز ہے جسے کھڑا کرنا ہے گرا ہوا ہے کوئی ستون اسے کھڑا کرنا ہے اقامت ہے معنوی شئے ہے نماز جو ہے یہ معنوی شئے ہے اس کو کھڑا کرنا ہے اس کو قائم کرنا ہے ہمیشہ ہمیں یہی لوگ بتاتے رہے کہ اقامت سلاة کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں ہے بلکہ نماز کے پورے نظام کو قائم کرنا ہے اس کے شرائط اس کے آداب اس کے جمعہ اور جماعت کا نظام اس کے لیے آزان کا معاملہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اقامت سلاح میں شابل ہیں تو اقامت کے معنی کسی چیز کو کھڑا کرنا یا کھڑا رکھنا ہے اصل میں وہ کہ کہیں پر اس کا استعمال ہو جاتا ہے وہ شاد استعمالات ہوتے ہیں تو اس میں بھی کوئی فرق واقع نہیں ہوتا اچھا اب ذرا اس میں ایک اور بات پر غور کیجئے اگر ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ قائم رہو دیم پر تو اب سوال پیدا ہو جائے گا دین کے معنی کیا ہے کیا اس کا مطلب ہے جزوی دین پر قائم رہو یا کلی دین پر قائم رہو کلی دین پر قائم رہنا ہے تو وہی اقامت دین فرض ہو گئی کہ صرف عبادات ہی کو تو قائم نہیں رکھنا ہے صرف عبادات پر قائم نہیں رہنا ہے صرف اعتقاد پر قائم نہیں رہنا ہے کیا یہ شریعت دین کا جز ہے کی نہیں کیا یہ احکام جو ہے حلال اور حرام کہ یہ دین کا جز ہے کی نہیں کیا یہ حدود اور تاظرات دین کا جز ہے کہ نہیں اگر یہ سب دین میں شامل ہے تو قائم رہو دین پر ٹھیک ہے اس پورے دین پر قائم رہنا ہے اس میں از خود اس کے ایک تقاضے کے طور پر نتیجے کے طور پر دین کو قائم کرنا ایک نظام اور ایک کامل زندگی کے نظام کی حیثیت سے از خود شامل ہو گئے ہیں تو وہ ترجمہ کرے تب بھی نتیجے کے اعتبار سے فرق نہیں نہ قائم کرنے سے نہ قائم رکھنے سے نہ قائم رہنے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا بشرت ہے کہ آپ کا دین کا تصور محدود نہ ہو اگر دین کا تصور آپ کا عقائد اور عبادات تک ہے تو باتوار ہو جائے گی آپ نے عقائد اپنے درست کر لیا عبادات پر کاربند ہو گئے تو گویا کہ آپ دین پر قائم ہو گئے لیکن اگر آپ کا دین کا تصور یہ ہے کہ نہیں دین تو اس سے وسیطر شئے ہے دین تو پوری زندگی کو اپنے احاطے میں لیتی ہے لیتا ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ عقیم الدین کا اگر یہ ترجمہ بھی پوشش لینے پر تلہی جائے تب بھی قرآن مجید اپنی اتنی حفاظت کر سکتا ہے لا یاتیح الباطلوں باطل اس پر حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا نہ سامنے سے نہ پیچھے سے یہ تو صرف یہ ہے کہ کچھ کم علم لوگ یا کچھ جن کی نیتوں میں خلل ہو جائے وہ کچھ لوگوں کو کچھ عرصے کے لیے مغالتے میں اور اشتباہ میں ڈال لیں یہ بات اور ہے ورنہ قرآن تو اتنی حفاظت کرتا ہے اپنی کہ چلو کر لو دین پر قائم رہنے کا ترجمہ تب ہی نتیجہ وہیں پہنچے گا تمہارے لیے مفر نہیں ہے اس سے کہ اس کا بھی ایک لازمی تقاضہ دین کو قائم کرنا ہے تو یہ ہے اصل میں میں نے چاہا تھا کہ اس پوری بحث کو آپ کے سامنے کھول کر رکھ دوں تاکہ اس میں اشتباہ چونکہ وہ ہمارے ایک ایک ساتھی کو احتمام کے ساتھ وہ چیزیں پہنچائی گئی ہیں اور ہم ان چیزوں کو تحریر میں لاکر کنٹروورسی شروع نہیں کرنا چاہتے ہمیں اپنا مصبت کام کرنا ہے ہم پر اور بہت سے نمعلوم کتنے حلقوں سے حملے ہو رہے ہیں اور ہم ان کا جواب نہیں دے رہے ہیں اس لیے کہ خام خام الگ جائیں گے اس میں ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا ہے اور اپنے مصبت کام پر توجہ مرتخص کرنا ہے اس سے لیکن ہمارے ساتھیوں میں اس کی وجہ سے ایک اشکال اور ایک ابحام جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے اس کو ساف ہو جانا چاہیے ان اقیم الدین کہ قائم کرو دین کو یا قائم رکھو دین کو اچھا اب یہاں ایک اور لطیف نکتہ جو اللہ کے فضل و کرم سے یہ میں اپنے اوپر اللہ کا بہت بڑا فضل و عسان سمجھتا ہوں کہ اس کو میں اتنا کلیر کر چکا ہوں کہ وہ جو میں نے ارز کیا کہ توہید ہی ہے مشترک دین توہید ہی ہے اصل الاصول توہید ہی ہے اصل شئے جو قدر مشترک ہے وہ چاہے وہ بوسیٰ کا معاملہ ہو یسیٰ کا معاملہ ہو میں اس کو مانتا ہوں میں نے اس توہید کی بحث کی ہے کہ اس توہید کے بھی دو حصے ہیں ایک توہید نظری یا توہید فی العقیدہ اللہ کو ایک ماننا ایک توہید عملی ایک اللہ کا بندہ بن جانا یہ بھی توہید ہے کہ نہیں وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدًا وَمَا عُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ خُلَفَاءَ وَيُقِيمُ السَّلَاةَ وَيُوتُ الزَّكَاةَ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ تو یہ جو عبادت کے اندر یک سو ہو جانا تمہاری اطاعت منقسم نہ ہو کہ اس میں اطاعت اس کی اس میں اطاعت اس کی دوسری اطاعت میں اللہ کی اطاعت کے تابع ہو جائے کوئی حرج نہیں والدین کی اطاعت ہو اساتذہ کی ہو حکام کی ہو کسی کی بھی ہو اطاعت کر سکتے ہیں بشرتے کے اللہ کی اطاعت کے تابع ہو اگر انڈیپینڈنٹ ہو اللہ کی اطاعت سے ایک اطاعت بھی تو اگر اپنے نفس کی بھی ہے تو شرک ہے ارائیتا من اتخذ الہہو ہوا ہو وہ اگر کسی اور کی ہے تو شرک ہے وہ کسی مرشد کی ہے تو شرک ہے وہ کسی امام کی ہے تو شرک ہے وہ کسی حاکم کی ہے تو شرک ہے اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے آزاد اطاعت ہے ہاں اس کی اطاعت کے تابع ہے اطاعت تو توہید اچھا اب اس توہید عملی کے بھی دو حصے انفرادی اور اجتماعی اس انفرادی توہید جو ہے اس پر ساری بحث ہوئی ہے سورہ زمر میں اور اجتماعی توہید جو ہے اجتماعی توہید ہی کا مطلب ہے تکبیر رب اجتماعی توہید ہی کا مطلب ہے اقامت دین اجتماعی توہید ہی کا مطلب ہے اظہار و دین الحق علی الدین کل ہی اجتماعی توہید ہی کے لیے لفظہ الہ کلبت اللہ اجتماعی توہید ہی کے لیے ہے اللہ کی حکومت کا قائم ہو جانا اللہ کی بادشاہت آ جانا دائن کنگم کم حکومت الہیہ کا یہ سب کیا ہے یہ اجتماعی توہید ہے کہ پورا نظام زندگی ایک اللہ کے اختیار کلی کے تحت ہو تو وہی بات ہو گئی ہے کہاں فرق پڑا نیت صحیح ہونی چاہیے جنت کے بہت سے دروازے جس دروازے سے داخلہ ہو جائے وہ تو سعادتی سعادت ہے تو یہ تو یعنی یوں سمجھئے کہ شہر مانع ہے اس کے دروازے بہت ہے آپ کسی دروازے سے داخل ہو جائے کسی اسطلاح کے حوالے سے بات سمجھ لیں اس سے پلے نہیں پڑتی اس سے سمجھ لیں وہ آپ کے ذہن کے ساخت کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی تو لو دوسری اسطلاح حاصل ہے شاید تمہارے ذہن کے سانچے میں یہ زیادہ فیڈ بیٹھ جائے مطلب تو پیڑ گننے سے نہیں ہے عام کھانے سے ہے جو مفہوم ہے اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہو رہا تو خامخہ کا قیل و قال کسی ہے اور سب سے بڑھ کر اب میں نے جو اپنا افسوس ظاہر کیا مولانا اسطلاحی صاحب پر وہ تو اپنی جگہ ہے ان علامہ صاحب کا معاملہ بہت ہی وہ تماشے والا ہے وہ کہتے ہیں جو بات ڈاکٹر اسطلاح کہتا ہے وہ غلط نہیں ہے دین کو تو واقعی پوری زندگی پر لیکن اس آیت کا یہ مطلب نہیں یعنی گویا کے نتیجے کے اعتبار سے اختلاف ہونے بھی نہیں لیکن اپنی علامیت کا اظہار لازمی ہے کہ یہ اس کا یہ مطلب ہے اور اس کا تو یہ مطلب ہے اور فلان شائر نے تو یوں کہا ہے اور فلان شائرہ نے تو یوں کہا تھا یہ سارا اس کے سوا کچھ نہیں اور وہ بھی سب غلط بالکل اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کہ کہیں جو ہے اقامہ کے بعد علاقہ صلح اس کو نظر اداس کر دیا کہیں استقامت کی آیت اس کے اندر نوٹ کروا گئے حالانکہ استقامت باب ہی علیدہ ہو گیا اور اقامت باب وہی ہے لیکن صلح پڑ گیا تو اس سے پھر اس سے استدلال کرنا جو ہے اجائز نہیں رہے گا ہاں ایک دو مثالیں ان کی ہیں کہ اقامت کے معنی کہیں رہنا بھی ہے میں فلان جگہ مقیم ہوں کیا معنی کہ میں وہاں رہ رہا ہوں ٹھہرا ہوا ہوں تو ٹھہرنا کہیں ٹکنا یہ بھی اقامت کے معنی ہے لیکن یہ اس کا شاد استعمال ہے اس کے لئے اقامہ یقیمو ہے عربی میں اور اقامہ یقیمو کسی شے کو کھڑا کرنا ہے کسی شے کو کسی دوسری شے پر اس کا اس عمل کا معاملہ ہوگا اس عمل کا وارد ہونے کی صورت ہوگی تو یہ اس کا مفہوم ہے ان اقیم الدین کہ قائم کرو دین کو کھڑا کرو دین کو اور اگر کھڑا ہے تو کھڑا رکھو دین کو قائم رکھو توہید کو لیکن توہید صرف عقیدے کی توہید نہیں ہوتی توہید عملی توہید بھی ہے توہید صرف انفرادی نہیں ہوتی توہید اجتماعی بھی ہوتی ہے تو کسی طرف سے جائیے وہ مفہوم بلکل ایک فیصد بھی کسی شک و شبے کے اجتماع کی اس میں گجائش نہیں اچھا اب آیا وَلَا تَتَفَرَّقُ فِيهِ تَتَفَرَّقُ دیکھئے یہ بھی لفظ جو مختلف ابباب سے جب آتا ہے فَرَّقَ يُفَرَّقُ کسی چیز کو پھار دینا کٹ دینا بابِ تفریل تقسیم وہ بھی بابِ تفریل سے قَسَّمَ فَرَّقَ تقسیم کر دیا پھار دیا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کٹ دیا اور تفرَّقَ يَتَفَرَّقُ یہ ہو جائے گا خود متفرق ہو جانا خود ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا خود بٹ جانا خود گروہوں میں منقسم ہو جانا تقسم کا نفضی آتا انقسام اسی معنی میں آتا انقسام خود تقسیم ہو جانا اور تقسیم کسی اور کو تقسیم کرنا اور یہاں کیا ہوگا تفریق کسی اور کو الادہ کر دینا پھار دینا اور تفرق خود ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا بٹ جانا گروہ در گروہ ہو جانا یہ ان الفاظ کے معنی ہے وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي اب فی کے کیا معنی ہوئے یہ ذرا مشکل مقام آگئے دین میں متفرق نہ ہو اب اس کیلئے ہمارے پاس نظیر قرآن مجید کا یہ اصول کی حد تک تو ہمیں بھی بہت پیارا لگتا ہے بہت صحیح ہے اب اطلاق آپ کیسے کر رہے ہیں ہم کیسے کر رہے ہیں اس میں اختلاف ہو سکتا ہے یہ صحیح ہے کہ الْقُرَانُ يُفَسِّرُ بَعْضَهُ بَعْضَ تو سورہ ممتہنہ کی آیات ہیں جس میں کہ یہ فِي الدِّين کا لفظ جو ہے آیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں یہ آیات آٹھ اور نو ہیں لَا يَنْحَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينَ وَلَبْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِیارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ اِنَّمَا يَنْحَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينَ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِیارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَبَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَبَلَّهُمْ فَأُولَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے نہیں روکتا کہ جنہوں نے نہ تم سے دین کن دین میں جنگ کی لم يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينَ کیا معنی دین کے بارے میں جنگ نہیں کی دین کے زمن میں جنگ نہیں کی اور جنگ کسی کی ہو رہی ہے پانی پلانے پہ جھگڑا وہ اور جنگ ہوگی لیکن یہ کہ دین کے معاملے میں جنگ میرا کسی سے جائدات کا جھگڑا ہے مقدمہ ہے کہ ہی چل رہا ہے وہ حلیدہ ہے مسئلہ دین کے بارے میں جھگڑا دین میں جھگڑا دین میں لڑائی اسی طریقے سے اگر تم چاہو تو ان کے ساتھ نیکی کا سلوک بھی کر سکتے ہو جنہوں نے نہ تمہارے ساتھ دین میں جنگ کی نہ تمہیں اپنے گھروں سے نکالا تو ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو حسن سلوک کرو انصاف کا معاملہ کرو تو اللہ نہیں روکتا بلکہ اللہ کو تو انصاف کرنے والے پسند ہیں ہاں وہ روکتا ہے تمہیں ان لوگوں سے جنہوں نے جنگ کی ہے تم سے دین میں یعنی دین کے بارے میں یہ معاملہ واضح ہو گیا فی کا مطلب کیا ہوگا فی کی ضمیر ہے جو ہے ضمیر مجرور وہ کہاں جائے گی دین کی طرف یہ فی الدین ہے دین کو قائم کرو اور اس کے بارے میں متفرق نہ ہو اب یہ بہت ہی اہم نکتہ ہو گیا ہے اس قدر گہری اس کے اندر ہدایت اور رہنمائی آپ کو ملے گی کہ تفرقہ یا اختلاف اول تو ان دونوں الفاظ میں فرق ہے اسی سورہ مبارکہ کی ایک آیت جو ہے اس سے پہلے وہ نوٹ کر لی جائے آپ اس میں اختلاف کا ذکر ہے آیت نمبر دس دوسرا رکو شروع ہوتا ہے جس چیز میں بھی تمہارے مابین اختلاف ہو جائے تو اس کا فیصلہ جو ہے اس کا اختیار اللہ کے حوالے ہے اختلاف ایک لفظ ہے تفرقہ ایک لفظ ہے اختلاف اختلاف رائے وہ یہ ہو سکتا ہے اور اختلاف علصنتکم ہماری زبانوں میں فرق ہے ہمارے مزاجوں میں فرق ہے ہمارے الوانکم ہماری رنگتوں میں فرق ہے ہمارے افتاد طبع میں فرق ہے ہر گلے را رنگ و بوے دیگرست تو وہ اختلاف جو ہے وہ تو اس فطرت کی تخلیق جو ہے اس کے اندر مزمر ہے جزوے لائن فرق کی حیثیت سے اصل میں قرآن جہاں مذہمت کرتا ہے وہ کرتا ہے تفرقے کی کٹ جانا ایک دوسرے سے جدہ ہو جانا من دیگرم تو دیگری یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ ہے کہ اختلاف کو برداشت کرو سینے کشادہ رکھو اپنے دلوں کو کشادہ رکھو جہاں تک اختلاف جائز ہو جائز حدوں میں ہو اس کے لئے گنجائشیں خود پیدا کرو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور نے خود کیا ہے کہ آپ نے نماز میں کبھی ہاتھ یہاں باندھا کبھی یہاں باندھا کبھی کھول کر بھی لازم نماز پڑھی ہوگی ورنہ کیسے ممکن ہے کہ امام دار الحجرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ کھول کر ہاتھ نماز پڑھتے ہو کیسے ممکن ہی نہیں ہے تو یقیناً یہ چیزیں حضور نے کیے ہیں تاکہ واضح ہو جائے کہ کس کس چیز میں اختلاف کی گنجائش ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے اختلاف کی اختلاف اگر ہو تو البتہ تفرقہ نہ ہو جائے من دیگرم تو دیگری جاؤ جاؤ تم اوروں ہم اور ہیں یہ تفرقہ ہے اچھا دوسری بات ایک اور نوٹ کیجئے اس تفرقے میں بھی تفرقے تفرقے کبھی فرق ہوگا یعنی اگر فرض کیجئے ایک فقہ مسئلک بن گیا ہے کہ کچھ اصول ہیں ان اصولوں کے اعتبار سے ایک فرق کیا جارہا استمبات کے اصول جو ہیں مختلف ہو گئے امام ابو حنیفہ کے امام شافی کے اس میں اختلاف نہیں ہے کہ شعرح حقیقی اللہ اور اس کے رسول ہیں اس میں اختلاف نہ شافی کا ہے نہ مالک کا ہے نہ ہنبل کا ہے نہ ابو حنیفہ کا ہے لیکن اختلاف اصول استمبات میں ہو گیا انہوں نے اصول بنائے کہ کس طریقے سے ہم اصول تفسیر کہلیں اور اصول فقہ کہلیں اصول حدیث کہلیں ان میں اختلاف ہے اس کی گنجائش ہے اب وہ اصولوں کو اپنائی کیا تو ایک مسئلک بن گیا ایک مسئلک بن گیا اس میں بھی قطعن کوئی حرج نہیں ہے کہ مسئلک حنفی مسئلک شعقی مسئلک حنبلی اس میں آپ الہدہ الہدہ رہے کوئی حرج نہیں یہ کفر نہیں ہے یہ شرک نہیں ہے قطعن نہیں ہے جبکہ یہ بات تیہ ہے کہ اصل میں جو شعر حقیقی ہے وہ اللہ ہے اور اللہ کے نمائندے کی حصے سے اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تیہ ہو اگر کسی نے یہ سمجھا ہے کہ شعر جو ہے اپنی جگہ ابو حنیفہ ہے یا مالک ہے یا حنبل ہے تو شرک ہو جائے گا لیکن جب یہ ہو کہ یہ در حقیقت استنبات اور استدلال اور استنتاج کے مختلف اسلوبوں اور اصولوں کا فرق ہے جو واقع ہو گیا ہے تو اس میں قطعن کوئی حرج نہیں ہے یعنی یہ کہ جہاں جہاں تک اختلاف کی گنجائش اور اگر فرض کیجئے کہ مستقل مصلق بھی بن جائے تو بھی وہ شئے تفرقے میں نہیں آئے گی ملا تتفرقو فی یہ تفرقہ جو ہے یہ وہاں تک نہ پہنچ جائے اس توحید تک نہ پہنچ جائے شعرے کسی اور کو مستقل نہ مان لیا جائے یہ تفرقہ ہو جائے گا کہ اللہ کی بجائے جمہور حاکم ہے یہ تفرقہ ہو گیا اللہ کی بجائے کوئی فرد حاکم ہے یہ تفرقہ ہو گیا جب تک وہ بات قائم ہے وہ توحید اصلی کہ حاکم مطلق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے تو اس میں تفرقہ فی الدین نہیں شمار ہوگا بلکہ یہ کہ وہ اس سے نیچے مسلق کا اختلاف کہلیں مختلف مسلق بھی ہوں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ کہ اوپر جو ہے وہ جو اصل ٹاپ ہے جو قدر مشترک ہے جو دین کی اساس ہے جو دین کی جڑھ ہے اس میں تفرقہ نہ ہو ولا تتفرقو فی اچھا یہ فی دین کے بارے میں بھی آ گیا اسحا کی ضمیق اور دین کے قائم کرنے میں متفرق نہ ہو جاؤ یہ دوسرا اس کا مفہوم ہوگا کہ وہ جو ابتدا سے دو میں ترجمے لے کر چل رہا ہوں دین تمہارے لیے ایک یہ مقرر کیا گیا اس میں متفرق نہ ہو دین کے زمن میں تم سب پر یہ ذمہ داری آئیت کی گئی کہ اسے قائم کرو اس فرض کی ادائیگی میں متفرق نہ ہو اختلاف رہیں حرفی مالکی حنبلی اہل حدیث شافعی رہیں اقامت دین میں آکر جڑ جائے یہاں اگر کٹ گئے تو یہ ہے اصل کارٹ یہ ہے اصل تفرقہ تو ان دونوں کے اعتبار سے بات میں لے کر چلا ہوں بلکل مکمل کہ کہیں کوئی ایک شوشے کا فرق نہ رہ جائے وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي دین میں تفرقہ نہ ہو یعنی اس اصول میں فَتَفَرْقَہ نہ ہو کہ حاکمِ حقیقی اللہ شعرِ حقیقی اللہ اللہ کے نمائندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باقی اب استدلال ہے استنبات ہے قیاس ہے اجتہاد ہے اجباع ہے یہ سب سانوی چیزیں ہیں جو مستقل دو سورسز ہیں وہ اللہ اس کا رسول کتاب اور سلط یہ اس میں تفرقہ ہو گیا تو تفرقہ ہے باقی یہ کہ اس اصول کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے اگر مسلک مختلف ہو جائے تو تفرقہ نہیں شمار ہوگا نمبر دو اس دین کو قائم کرنے میں اس توحید عملی کے قیام میں اس میں تفرقہ نہ ہو وَلَا تَتَفَرَّقُ فِيهِ اچھا دیکھئے دین کو پھارنے کے لیے یہ لذب قرآن میں آیا اَلَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ کبھی آپ نے غور کیا اس کا مطلب کیا ہے فَرَّقُوا دِينَهُمْ یہ وہاں سے اگر تفرقہ ہو گیا ہے کہ حاکمیتِ خداوندی جو ہے اس کو اگر کہیں جو کوئی ذکب پہنچ گئی ہے یا اس کے اندر اگر کوئی وہ مجروح ہوتی ہے تو یہ تفرقہ اور تفرقہ دین ہو گئی وہ جو عام فہم بات سمجھی جاتی ہے حضرتِ مسیح کے طریف جو منصوب الفاظ ہیں ان سے وہ تفرقہ دین ہے میں حضرتِ مسیح کے الفاظ کا وہ مطلب نہیں سمجھتا لیکن جو مطلب سمجھا جاتا ہے کہ جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو اور جو قیسر کا ہے وہ قیسر کو دو اب یہ تفرقہ ہو گئی دین کو آپ نے پھار دیا کہ ایک حصہ دین کا اللہ کے لیے اور ایک حصہ دین کا قیسر کے یہ تفرقہ دین کی تفرق کے معنی پھار دینا کٹ دینا ٹکڑے ٹکڑے کر دینا یہاں اب وہ دین اس سطح سے بغضل میں پھار دیا گیا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا کہ کچھ اس کا ہے کچھ اس کا ہے سیکولرزم جو ہے وہ تفرق ہے دین کی کہ جو احوال شخصیاں ہیں ان میں ہم دین کے اوپر چلیں گے جو احوال اجتماعی ہیں ان میں تو جو لوگوں کی مرضی ہوگی وہاں گویا کہ حاکمیت انسانی وہ تسلیم کی جاتی ہے یہ تفرق ہے دین کی پھار دینا ہے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ہے دین کو یہ ہے تفرق دین باقی مسئلکوں کا اختلاف جو ہے وہ اس کے اوپر اس کا اطلاق درست نہیں ہے اس میں دین پھٹتا نہیں ہے دین برقرار رہتا ہے سب اسی کو حاکن مانتے سب اسی کو شعر اصلی مانتے ہیں یہ چیزیں میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس وقت بالکل دو اور دو چار کی طرح واضح ہو گئی ہے شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسا وعیسا ان اقیم الدین ولا تتفرقو فیه اب اس کے بعد جو کچھ ہے وہ جان لیجے کہ اصل میں اس میں تاریخی پسمنظر کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے یہ مکی دور کی صورت ہے لیکن میرا میں نے جو بھی اس کا استمباد کیا ہے مختلف احوال اور اس کے داخلی اور خارجی شواہد سے اس کا زمانہ نزول بنتا ہے کوئی سن آٹھ کے آس پاس آٹھ نو سات آٹھ نو وہ زمانہ نزول ہے اس سورہ مبارکہ اس وقت تاریخی اعتبار سے یہ سمجھ لیجے کہ حضور کے مخاطب اب تک تو رہے تھے صرف مکہ کے لوگ یا مشرقین عرب لیکن یہ پانچ چھے کے آس پاس آ کر یہ دعوت اب پھیل چکی تھی چرچہ ہو چکا تھا یہود کے ساتھ بھی اب ان ڈائلیکٹ معاملہ چل رہا تھا ان ڈائلیکٹ خطاب ابھی قرآن میں نہیں ہوا یہودیوں سے نہ عیسائیوں سے لیکن یہ کہ ان کو خبریں مل رہی ہیں منتظر وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے وہ اس مغالطے میں تھے کہ وہ ہم میں سے ہوگا جب چلا آ رہا ہے حضرت عساق سے یعقوب سے لے کر آج تک نبوت تو ہمارے خاندان میں ہے بنی اسرائیل میں تو یہ کیسے باہر چلی جائے گی وہ انہیں جب یہ اندیشہ ہوا کہ وہ تو کہیں باہر جا رہی ہے تو ان میں ایک اب غصہ بھی پیدا ہوا انہوں نے وہاں سے بیٹھ کر تار ہلانے شروع کیے کبھی سوال بھیجوارے ہیں ذرا ان سے پوچھو روح کسے کہتے ہیں بڑے بنے پھٹتے ہیں نبی روح کی حقیقت بتائیں ذرا ان سے پوچھو وہ صحابہ کاب کون تھے اگر نبی ہے تو بتائیں ان سے پوچھو ذرا قرمین کون تھا نبی ہے تو بتائیں اب یہ وہاں سے بیٹھے تار ہلا رہے ہیں تو ان ڈائریکٹ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے ڈائریکٹ خطاب نہیں اس میں جو حضور کا احساس ہے جو میں نے بعض اور دروس میں واضح کیا کہ اب آٹھ برس ہو گئے دعوت دیتے ہوئے لیکن حاصل کیا ہے میں نے تو دسویں برس تک بھی کہا کہ سو آدمیوں سے زیادہ نہیں تھے مکہ میں حالات نہایت مخدوش ہیں دباؤ شریف پڑھ رہا ہے تو طبیعت میں ایک فکر ایک تشویش ایک انسان سوچتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہیں میری کوئی کوتاہی تو نہیں ہے میری طرف سے کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہے میرے بیان میں کوئی بہام تو نہیں ہے کوئی میری ذات میں اندر تو ایسی خرابی نہیں ہے کہ وہ آڑے آگئی ہو اس حقیقت کے انکشاف میں یہ ہر شریف اور جو بھی باب رووت انسان ہوگا اس کے اندر یہ احساسات پیدا ہوتی ہیں اور قرآن مجید میں مختلف پیرائے سے حضور کو تسلید دینے کوشکی گئے یا آپ نہ گھمرائیں آپ پر ذمہ داری نہیں ہے آپ پر ذمہ داری صرف ابلاغ اور تبلیغ کی ہے ہم نے آپ کو داروغہ بنا کر نہیں بھیجا انہیں زبردستی اسلام پر لے آنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے یہ سارے مدابین آپ کے علم میں ہیں اب کس وقت یہاں نوٹ کیجئے کہ اسی کا ایک اور انداز ہے جو اختیار کیا گیا ہے اگر وہ پس منظر سامنے ہو اور سیاق کلام جو ہے کہ یہ بات کیا ہے جو کہی جا رہی ہے کس ٹون میں کہی جا رہی ہے کس لیے کہی جا رہی ہے یہ ٹون تسلی کا ٹون ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو آپ تشویش میں مبتلا نہ ہو آپ رنج اور صدمے سے دوچار نہ ہو یہ معاملہ در حقیقت وہ ویسا اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ آپ سمجھ رہے ہیں اپنی اس شرافت کے بنا پر کہ سچی بات ہے قبول کرنی چاہیے ہر سچا آدمی تو یہ سمجھے گا کہ آخر کیا اس میں ہو سکتا ہے سچی بات کو قبول کرنے میں کیا چیز آرہے آ سکتی ہیں اسے کیا پتا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر کیسے کیسے فساد بکڑے ہوئے ہیں کسی کو اپنی چودرہت کی فکر ہے کسی کو اپنی سیادت کی فکر ہے کسی کو اپنی گدی کا فکر ہے کوئی بیٹھا ہوا ہے مقتدع بنا ہوا ہے لوگوں کا مذہبی اور روحانی اعتبار سے اسے اس کی تشویش لاحق ہو گئی ہے اب آپ کو کیا پتا کہ کیا چیزیں لوگوں کے پاؤں میں بیڑیاں بن کر پڑی ہوئی ہیں آپ تو اپنے اوپر قیاس کر رہے ہیں ہر شریف آدمی اپنے بارے میں جو کچھ سوچتا ہے اسی پر دوسروں کو قیاس کرتا ہے یہ بات نہیں ہے بات کچھ اور ہے یہ ہے انداز اور اس میں بات جان لیجئے کہ اس وقت دو تھے اب گروہ جو سامنے آگئے تھے مشرقینِ عرب جن کو کہ آٹھ برس نو برس سات برس ہو چکے دعوت دیتے ہوئے دوسرے اب وہ اس میں بھی خاص بات یہ کہ یہ جو اہلِ کتاب تھے حضورﷺ کے دل میں یہ بات آئی ہوگی کہ یہ لوگ انہیں تو فوراً لپٹ کر تصدیق کر دی چاہیے یہ مشرقینِ مکہ جو ہیں ان کے ہاں کوئی شریعت نہیں کوئی نبی نہیں آیا حضرتِ اسماعیل کے بعد سے دو ہزار برس بیٹ چکے اس میں جو جو کچھ ان کے اندر گمراہیاں آگئیں تو یہ تو واقعی چلیے ایک نئی بات ہوگئی ان کے لیے حالانکہ نئی بات نہیں ہے مِلَّتْ عَبِيْكُمْ عِبْرَاہِيم تمہارے باپ عبراہیم ہی کا طریقہ ہے جو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں لیکن اتنا اس میں وقت کے دریا میں اتنا پانی بہ چکا ہے کہ ان کو اگر اس میں استبعاد محسوس ہو رہا ہے تو کوئی بات سمجھ میں بھی آئی انہیں کیا ہو گیا یہ تو موسیٰ کے ماننے والے عیسیٰ کے ماننے والے قیامت کے ماننے والے توہید کے دعوے دار چاہے وہ شرک میں مبتلا تھے دعوے دار تو توہید نہیں تھے یہ تو سبھوں کے لیے تو کوئی انوکھی بات نہیں کوئی نئی بات نہیں کتابیں ان کے پاس ہیں وہی کتابیں مجھ پر نازل ہو رہی ہے میں نے ان کی کتابوں کی نفی نہیں کی ہے قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے کتنی مرتبہ کہتا ہے مصدقا لما بین یدی من التعرات مصدقا لما بین یدی جو بھی قرآن کے سامنے ہیں کتابیں موجود آسمانی قرآن ان کی تصدیق کرتے ہوئے آ رہا ہے تو یہ اب دو چیزیں جو ہیں ان کو ذہن میں رکھئے اب جواب دیکھئے تسلیق انداز میں قبر علی المشرقین ما تدعوہم الی اے نبی مشرقین پر تو بہت ہی بھاری ہے وہ چیز جس کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں یہ تو سیدھی سی بات تھی خود حضور کا بھی احساس یہی تھا کہ یہ تو دلو دلالم بڑیدہ والی بات ہو چکی ہے ان کی تو یہ تو دور چلے گئے تین سو ساٹھ خدا ماننے والے ان کے لئے تو بہت مشکل ہیں واقعیتاً مشکل ہیں تجربہ بھی ہو چکا ہے آپ کو اب اس کے زمن میں قبر علی المشرقین ما تدعوہم الی قبر بہت بڑی ہے بھاری ہے مشکل ہے آسان نہیں ہے یہ کتنے ان میں ہوں گے جو اس بھاری پتھر کو چوم کر ہٹ جاتے ہوں گے جی چاہتا ہوگا ایمان لے آئے ولید بن مغیرہ کا ہے وہ عاملہ کہ وہ بالکل آ جاتا تھا کہ جیسے کہ اب مانا کے مانا پھر واپس ہوتا تھا پھر وہ جو ہے وہ جو بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں پاؤں میں وہ پھر کھیج لیتے تھے تو یہ ان میں سے کتنے ہی ہیں کہ جو آتے ہیں پھر رہ جاتے ہیں اس لیے کہ بہت بھاری پتھر ہیں ان کے لئے وہ بھاری پتھر کی سہتے بار سے ان کی سیادتیں قیادتیں چودراہتیں ان کی پریبلیجز ان کو جو مراعات حاصل ہیں وہ سب کے سب ان کے پاؤں میں بیڑیاں بن کر پڑی ہوئے ہیں پھر ان کی آبا پرستی ان کی روایت پرستی ان کے آبا وجدات کا دین ہے اس سب کو اس طرح چھوڑ کر کیسے چلے جائے تو آسان کام نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اس میں دو جو آئی ہیں باتیں یہ حکمتِ قرآن کا بہت اہم موضوع ہے یہ قرآن کی وزدم ہے ٹاپ وزدم یہ حصہ کس کا ہے اب یہ ہے صوفیہ کے مباحث کا معاملہ اللہ یجتبی لیہ من یشاء ویہذی لیہ من یونیب اللہ تعالی کھیچ لیتا ہے اپنی طرف جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف اس کو جو ادھر توجہ کرتا ہے رجوع کرتا ہے یہ دو مختلف راستے ہیں حق کی طرف آنے کی صوفیہ نے اس کے لیے مستقل اسطلاحات وضع کی ہیں سالک مجذوب مجذوب سالک ایک وہ ہوتا ہے جسے اللہ کھینچ لیتا ہے پہلے اور پھر تربیت فرماتا ہے پھر اس کو راستے طے کر آتا ہے ایک وہ ہوتا ہے جو خود بچارہ چل کر آتا ہے قدم 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 خود سفر طے کر کے آ رہا ہوتا ہے وہ کئی دستک دے رہا ہوتا ہے کہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے آجاؤ بھائی ویلکم تم آئے ہو چل کر آئے ہو محنت کی ہے تم نے اس کے لیے قربانیہ دی ہے اب سوچئے وہ سالک مجذوب وہ حضرت سلمان ہے اور مجذوب سالک حضرت عمر ہے نکلے تو تھے قتل کرنے کی ارادے سے اللہ نے کیا شکل پیدا کی کہ کدھر جا رہے ہو پلٹو کھیچ لیا یہ ہے دو راستے تو اے محمد ان میں سے تو یہ دو راستوں میں سے جو جو آئے گا رفتہ رفتہ آئے گا بی کنٹنٹڈ اس میں جلدی کا خیال نہ کرو بھاری بہت ہے ان میں سے جس کو ہم چاہیں گے کسی وقت کھیچ لیں گے اور جو بھی ان کے اندر کسی درجے میں بھی حق کا جویہ اور متلاشی ہے ابھی وہ اپنی حمت کو مجتمع نہیں کر پا رہا ہم اس کو حمت عطا فرما دیں گے حق تبن کا شک ہو گیا بڑھنا چاہتا ہے لیکن چودراہت ہے اور جو اپنی گروہی جو بھی تعصبات ہیں اب اس کا کیا ہوتا ہے سورہ انکبوت میں جو آیا مبدتا بینکم فی الحیات الدنیا اسی کی بنا پر اب برادریاں ہیں رشتے داریاں ہیں تعلقات ہیں دوستیاں ہیں ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے پچیس پچیس برس بیٹ گئے ہیں تیس تیس برس بیٹ گئے ہیں اب ایک دم ان میں سے ایسے آدمی نکل آئے جیسے کہ دودھ میں سے بکھی نکل آتی ہے تو کیسے بڑی مشکل ہے یہ بات بہت کٹھن ہے یہ مرحلہ ان تمام بیڑیوں کو کٹ کر نکل آنا تو اس کے لیے تو منتظر رہیے اتمنان کے ساتھ جس کو ہم چاہیں گے جب چاہیں گے ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیں گے اور پھر اسے راستہ تیہ کرا دیں گے اور جو کوئی ان میں سے ہے ایسا کہ جس کا انکشاف ہو رہا ہے طبیعت مائل ہو رہی ہے اس کی بیڑیوں کو رفتہ رفتہ کٹ دیں گے اب آئیے جو دوسرا جو گروہ تھا اب اس کو نوٹ کیجئے کہ وہ بھی دو میں منقسم تھے اہلِ کتاب نصارہ بھی تھے یہود بھی تھے ایک ہی کتاب کے ماننے والے کم سے کم اول ٹیسٹرمنٹ تو دونوں میں مشترک ہے نا عیسائیوں میں بھی یہودیوں میں بھی وہ تو صرف نیو ٹیسٹرمنٹ پہ اختلاف ہوگا نیو ٹیسٹرمنٹ تو چھوٹی سی ہے اتنی موٹی تو اول ٹیسٹرمنٹ ہے کتاب ایک موسیٰ کے دونوں ماننے والے شریعت موسویٰ کے ماننے والے ٹھیک ہے وہ عیسائیوں میں ساقت بھی کر دی گئی لیکن اس وقت تا جب قرآن نازل ہوا ابھی وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے اس کو ساقت نہیں مانا تھا یہ تو اس کے بعد پھر وہ سارے فرقیں ختم ہوتے چلے گئے اور پول کے ماننے والے ہی رہ گئے عیسائیوں میں اب جتنے عیسائی ہیں وہ پولیس پولیس ہیں حصل میں حقیقت وہ کرسٹینز نہیں ہیں وہ کرسٹینز کا نظم بھی اپنے لئے استعمال کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں نظمت ان کی پول کی طرف صحیح ہے حضرت مسیح کی طرف صحیح نہیں خیر تو اب یہ دو حصوں میں اب ان کے بارے میں تسلیدی کس حوالے سے کہ یہ آپ کی بات کیا مانیں گے یہ آپس میں سرپٹا ہوا لئے ان کا ہے کہ نہیں آپ کو کیسے مان لیں زدم زدہ دومینیٹ کرنا اپنی سیادت اپنی قیادت کا جھگڑا ان کو نہیں مل کر بیٹھنے دے رہا اب اس کو اچھے طرح سمجھ لیجئے اس بات کو یہ میں ساری تفسیر کر رہا ہوں تفسیر خاص جو ہے تعویل خاص جو اس ماحول میں جس وقت یہ آیات نازل ہوئیں تو ان کا مفہوم کیا ہے اس سے استمباد کریں گے جنرلائز بھی کریں گے وہی ہے کہ حقیقتِ عبدی ہے مقامِ شبیری بدلتے رہتے ہیں اندازِ کوفی و شامی بات وہی رہتی ہے لیبلز بدلتے ہیں آج آپ کو اپنے ہاں سب ملیں گے میں کسی کا نام لے کر معین طور پر نہیں کہنا چاہتا آپ کے جو آنام کل آنام عوام ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ بترین شرک کے اندر مبتلا ہے ان کے لئے تو بڑا بھاری ہے اپنے عرص چھوڑ دینا اور قبروں پہ جا کے جو کچھ کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دینا کوئی آسان کا مکمل دین بنا ہوا ہے دوسری طرف جو اس سے آگے ہیں وہ آپس میں سرفٹم والے ہیں وہ اہلِ عدیث حنفی کا سرفٹم والے ہیں پھر بھی کچھ سمجھ میں آئے کہ بھئی ان کی فقہ ہو رہے ہیں ان کی فقہ ہو رہے ہیں یہ تین طلاقوں کو ایک بھی مان لیتے ہیں وہ تین طلاقوں کو تین ہی مانتے ہیں چلیے سمجھ میں آگیا یہ حنفی حنفی سے کیوں سرفٹم والے ہیں ان کی فقہ ایک ان کا امام ایک ان کی امعاتِ کتب عقائد کی ایک لے دے کر وہ بحثیں جو ہمارے سامنے اس مرتبہ آگئیں وہ بحثیں ہیں جن سے یہ تقسیم ہوئی تھی پھر دیوبندی کیوں سرفٹم والے ہیں یہ سرفٹم وال کیوں ہیں اب اس کو اس پر آپ منتبق کیجئے کہ وہی ساری کیفیات رہیں گی وہی ایکٹرز رہیں گے اس دنیا کی سٹیج پر ہر وقت وہی ایکٹرز رہیں گے منافق بھی رہیں گے مومنِ صادق بھی رہیں گے ہرچے بادہ باد والے بھی ہوں گے اور قدم قدم پر جن کی گاڑی نوکنگ کرتی ہے وہ بھی رہیں گے چلیں کہ نہ چلیں روشدی ہوئی تو کچھ چل لی ہے وزا عظلم علیہم قامو تاریخی ہوگئی کھڑے رہ گئے اس لیے کہ اندر کا نور تو ہی نہیں اب یہ جو کیفیات ہیں جو اس وقت ہی اب بھی ہے اسی طریقے سے جو مشرقین کی دوری تھی وہ اب بھی ہے باقی رہ گئی یہ اہل کتاب وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا چَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ انہوں نے خود جو تفرقہ کیا جو خود بٹ گئے سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا کہ نہیں قَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّسَارَ عَلَى شَائِ وَقَالَتِ النَّسَارَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَائِ وَهُمْ يَطْلُونَ الْكِتَاب یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کا کوئی مقام نہیں کوئی حیثیت نہیں نصارہ کہتے ہیں یہودیوں کا کوئی مقام نہیں کوئی حیثیت نہیں دونوں ایک ہی کتاب کے پڑھنے والے یہ بہت یہ سائن اف ایکسکلیمیشن اس کے ساتھ ہم یطلون الْكتاب کتاب پڑھتے ہیں اور پھر حال یہ ہے تو اس اعتبار سے مسلمانوں کے مقابلے میں آ کر وہ جمع ہو جاتے تھے آپس میں جو سرپھٹ اول تھا تم سمجھتے ہو اے مسلمانوں کے یہ جمع ہیں ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں یہ جمع کا ہے یہ تو صرف بغض معاویہ میں جمع ہوئے ہیں کوئی حب علی نہیں ہے ان کے معاویہ کہ جو ان کو جمع کر رہی ہے وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا بِمْ بَعْدِ مَا جَاهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَمْ بَیْلَهُمْ یہ تفرقہ ہوا علم کے آنے کے بعد آپ دیکھیں اس میں ایک لطیب بات ہو گئی ان کے پاس تو علم آیا نہیں غریبوں کے پاس اس لیے کہ حضرت اسماعیل کے بعد سے آج تک کوئی نبوتی نہیں کوئی کتاب نہیں کوئی شریعت نہیں اور یہ جو ہیں یہ تو علم کے ٹھیکے دار ہیں علم کے چودری ہیں ایک سے ایک بڑا علامہ بیٹھا ہوا ہے ایک سے بڑا ان کے ہاں کتاب کا جاننے والا ایک سے ایک بڑا قاری ایک سے ایک بڑا مفتی موجود ہے پھر یہ تفرقہ کیوں ہے تو معلوم ہوا کہ تفرقے کا سبب کچھ اور ہوتا ہے لاعلمی نہیں ہوتی یہ من جو پاپی ہوتا ہے یہ کسی اور سبب سے ہوتا ہے حق کو جاننے کے باوجود انسان ٹھکلاتا ہے وہ کیا ہے بغیم بینہم یہ مضمون قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا تفرقہ بغیم بینہم کی وجہ سے کیوں آگے بڑھ جائے میں کیوں پیشے رہ جاؤں اس میں کیا سرخ آپ کا پر ہے ہماری سیادت اور قیادت لوگ ہمارے ہاتھ چونتے لوگ آکے ہماری جوتیاں سیدھی کرتے یہ کان سے آگیا دین کا نام لینے والا اور دین کا عالم بردار یہ ہے اصل مسئلہ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ وَلَوْلَىٰ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ عَجَلٍ مُسَمَّلْ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک وقت معین کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا کلمہ یہاں پر فیصلہ ترجمہ کر رہا ہوں میں اگر ایک فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا پہلے ہی تیرے رب کی طرف سے ایک بات نہ تیہ ہو چکی ہوتی تو یہیں ان کا خصہ ہم چکا دیتے فیصلہ کر دیتے ان کے ماں بین یہود اور نصارہ کے ماں بین لیکن یہ فیصلہ کرنے کا وقت ابھی نہیں ہے ہم نے تو محلت عمل دی ہوئی ہے امتحان کا دور ہے اس دنیا میں ہر شخص کو کمانا ہے جو کمانا ہے کمالے جسے خیر بنانا ہے خیر بنائے جسے شرکی گھشڑیاں باندھنی کر اپنے سر پر اٹھانی ہے وہ اٹھائے لِيَحْلِكَ مَنْ حَلَكَانْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّانْ بَيِّنَةٍ لہذا یہ ہے وہ بات جس کی وجہ سے ہم نے انہیں چھوٹ دی ہوئی ہے ورنہ ان کا قصہ ابھی ہم چکا دیتے ہیں وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَوَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ عَجَلٍ مُسَمَّلْ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِصُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ اور وہ لوگ جو ان کے بعد کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کے بارے میں کتاب کے بارے میں ایک ایسے شک میں مبتلا ہے کہ جو ان کے دلوں میں خلجان اور جو ان کے دلوں میں ایک الجل پیدا کر رہا ہے یہ ایک بہت اہم مضمون ہے دیکھ یہ جیسے کہ اس استعمال میں ہمارے سامنے بات آئی شاہ اسماعیل شہید اور علامہ فضلح خیر آبادی خالص علمی ایک بحث کا آغاز ہو گیا اس میں ابتزال کسی طرف سے نہیں تھا علم منطق فلسفے کی تلواروں سے دونوں لڑ رہے تھے اس کا نتیجہ دو نسلوں کے بعد کیا نکلا اور کتنی کثیر تعداد آج آپ کے جدید تعلیم یافتہ تبطیقی ہے وہ دین ہی سے برگشتہ ہو جاتا یہ ان مولویوں کا حال ہے یہ ان چیزوں پر لڑتے ہیں ان کا قرآن ایک ان کا رسول ایک ان کا کعبہ ایک اور پھر ان کا سرفٹول ہے پھر کفر کے فتوے ہیں پھر یہ ہے ان کا حال جو ہو رہا ہے اس سے ایک رتلیہ کیا نکلے گا نئی نسل کے اندر دین ہی سے بے اعتمادی یہ ہے وہ بات جو یہاں کہی گئی علماء جب اس کیفیت میں مقتلع نظر آتے ہیں اور جب وہ جہادری لوگ جو دین کے ٹھیکے دار اور دین کے نمائندے سمجھے جاتے ہیں ان کا حال یہ نظر آتا ہے تو جو وارث ہوتے ہیں اگلی نسل وہ کتابی کے بارے میں شک و شب مقتلع ہو جاتا ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جمع کرنے والی شہ ہے یہ قرآن پڑھتے ہیں اور پھٹے ہوئے ہیں قرآن کہتا ہے نماز برائیوں سے روکتی ہے یہ نمازیں پڑھنے میں بہت پابند کردار ان کا یہ ہے یہی چیز ہے نا جو کہ برگشتہ کرتی ہے دین سے شکوک و شبہات پتہ نہیں ہے یہ بھی کوئی شہ اس میں کے نہیں وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِسُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّمْ مِنْهُ مُرِيبْ اب مطلب یہ کہ اے نبی جو آپ کے سامنے ہے جو اہلِ کتاب بس یہ نام کے اہلِ کتاب ہیں ان سے آپ کوئی اچھی توقع نہ رکھئے یہ تو لن ترضا عنکا اليہود وَلَ النَّسَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کبھی راضی نہیں ہوں گے آپ سے نہ یہود نہ نسارہ جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کریں سارا جگڑا تو یہ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ یہ کبھی نہیں مانے گے کبھی راضی نہیں ہوں گے یعنی آپ کو آگے بڑھنا ہے ان کے علا الرغم in spite of them you have to make a headway اس کے لئے ذہن تیار رہی ہے یہ کیا نا اگر آپ کوئی امید وابستہ کر لیں گے تو نہ امیدی ہوگی صدمہ ہوگا اور اگر آپ امید پہلے ہی منقطع کر دیں تو صدمہ نہیں ہوگا جب توقع اُڑ گئی غالب کیا کسی کا گلا کرے کوئی توقع ہو تو پھر غصہ بھی آتا ہے اس کو تو یہ کرنا چاہیے تھا اس نے یہ کیوں کیا جب توقع نہیں تو پھر صدمہ نہیں ہوگا پھر آساب پر تناہو نہیں آئے گا تو یہ ہے اصل میں حضور کو دونوں گروہوں کے بارے میں بتا دیا میں زیادہ تفسیر میں نہیں جانا چاہتا اس کا انتباق اور اطلاق آپ خود کر سکتے ہیں عاقل و بالغ لوگ ہیں آپ اس میں یہ کہ ہر چیز کے ہجے کرنے ضروری نہیں ہوتے اب آپ اس کو اطلاق کیجئے اس کو سمجھئے یہ ضرور ہے کہ یہ سارے کریکٹرز ہر دور میں موجود رہے ہیں ہر دور میں موجود رہیں گے اور ہمارا دور اس نو ایکسپشن یہ کوئی استثنائی دور نہیں ہے اب چلیے اس حال میں کرنا کیا ہے فَلِذَلِكَ فَضْعُ وَاسْتَقِمْكَ مَا اُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعَ اَحْوَاءَهُمْ یہاں خطاب اب دیکھئے جمع کے سیغہ سے نہیں ہے واحد سے آگیا وہ جمع تھا ایک فیلِ امر آیا ہے ایک فیلِ نہیں اقیم الدین جمع کے سیغہ میں ہے یہ کام ایک آدمی کے کرنے کا نہیں ہے وہی بات محمد الرسول اللہ والذین معہو اس کام کے لیے مددگار درکار ہیں من انسار اللہ نحنو انسار اللہ اب اس دیکھے لطیف ترین چیزوں میں وہی بات آ رہی ہے سیغہ کیوں بدل گیا وہاں جمع کیوں ہے اور یہاں اب واحد کیوں آ گیا اب یوں سمجھ یہ کہ یہ جو اب آ رہے ہیں احکام یہ اصلاً حضور کے لیے ہیں طبعاً کس کے لیے ہیں جو بھی تا قیام قیامت امت محمد میں سے اٹھے گا کسی کام کو لے کر دائی کی حیثیت سے اس دائی کو یہ ساری سیچویشنز ہوں گی جن سے کنفرنٹیشن ہوں گی ان میں اس امت کے مشرقین بھی ہوں گے اس میں اس امت کے یہودی بھی ہوں گے اس میں اس امت کے نسارہ بھی ہوں گے وہ اس امت کے ہوں گے ایڈیشن مختلف ہے چیزیں ساری موجود ہوں گی وہی ہوگا جو وہاں ہوا خون کے پیاسے ہوں گے یہ سب سے زیادہ جو تم پاؤگے اشدن تمام لوگوں میں سب سے زیادہ شدید دشمن کون ہے محمد کے اور اس دین کے یہودی حالانکہ قریب ترین ان کو ہونا چاہیے تھا ان کے ہاں علم کا چرچہ تھا ان کے ہاں فقہات تھے ان کے ہاں عالم تھے ان کے قاضی تھے ان کی مدینے میں ان کی عدالتیں تھیں شریع عدالتیں لیکن وہ بدترین دشمن وہ ہوئے آج تک ہیں تو ان حقائق کو اچھی تکا سمجھنا چاہیے تو یہاں اب جو ہے یہ اصلاً یہاں کس سے خطاب ہے محمد الرسول اللہ سے یہ سیغہ واحد ہے طبعاً یہ خطاب کس سے ہے جو بھی شخص کبھی تا قیام قیامت کھڑا ہوگا امت محمد میں سے صلی اللہ علیہ وسلم ایک دائی کی حیثیت سے اسی کام کا بیڑا اٹھا کر کسے باشد وہ کیا خطاب ہے فَلِذَالِكَ فَدْرَوْا تو اسی کی دعوت دیتے رہو لِذَالِكَ کا کوئی شخص بتائے کہ کونسا اس کا ہوگا مشارون علیہ ذالِكَ کیا ہے اس میں اشارہ مشارون علیہ کیا ہے انعقیم الدین آپ کم پر سودا نہ کیجئے گا دیکھئے اس کے جو نظائر ہے قرآن مجید میں کہیں آپ دباؤ سے متاثر ہو کر مداحلت اختیار کر لیں سورہ نون میں فرما دیا تھا وَدُّوْ لَوْ تُدْهِنُوْ فَيُدْهِنُونَ فَلَا تُوْ تَرَيْنَوْ تَرَيْنَوْ تَرَيْنَوْ